السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائن بہدر ٹی وی انٹرنیشنل میں ہوں نصیر جرمنی کے سٹوڈیو سے چودری حمید اللہ صاحب زفر جرمنی سے ہمارے نائن بہدر کے لیے بہت اچھے تفسرے کرتے ہیں اور پاکستان کے سیاسی حالات پہ خوب نظر رکھتے ہیں آرمی حالات پہ بھی رکھتے ہیں تو میں کیونکہ آج چار اپریل ہے چار اپریل انیس سو اناسی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی وہ اس طرح کے حالات پھر بنا دیا گئے ہیں تو کیونکہ امران خان کہتے ہیں کہ بھٹو کو جو مروائے ہیں انہوں نے ایک ملک کا نام لیا ہے برحال ہم تو نہیں لیتے وہ سرعام کہتے ہیں لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں اس کو پر بھی بات کریں گے ہم چلتے ہیں چودری صاحب کے پاس جی اسلام علیکم سر ٹھیک ٹھاک ہے آپ چوز صاحب ہاں جی بلکل انیس سو ستتر کے حالات اور واقعات آپ نے خوب اچھی طرح دیکھ لیں ہیں بتائیے گا کہ کیا حالات پیدا ہو گئے تھے پھر ستتر کے بعد اور دو سال کے اندر اندر جو ایک ایشیا کے مشہور لیڈر تھے سیاسی لیڈر مدبر تھے کہنے والے کہتے ہیں ظلفکار علی بٹو صاحب ان کو چار اپریل انیس سو ناسی کو پھانسی دے دی گئی ایک قتل کے اعزام میں اس سلسلہ میں کوئی پورا بتائیے گا بات ہے ناظرین کو جی مہترم بات یہ ہے کہ ظلفکار علی بٹو صاحب نے انیس سو چوہتر فروری میں لاہور میں ایک اسلامک سمیٹ کرائی تھی اور بٹو صاحب چاہتے تھے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ آزادہ نہ ہو اور اس میں کسی ملک کی غلامی کا انصر شامل نہ ہو بلکہ ہم آزاد ہوں اور اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنائے دوسرے وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ایک اسلامی دنیا ہو ایک اسلامی بلاغ اور اس میں ان کو ایک لیڈر کے طور پر کام کرنے کا موقع ملے تو گویا کہ وہ ایک تیسری دنیا کے لیڈر کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے تھے تو وہ سیونٹی فور میں انہوں نے یہ اسلامک سمیٹ کرائی اور اس کے بعد پھر ان کو جس طرح آج کا آپ نے بتایا ہے کہ ہمیں بھی ایک ملک کے طرف سے بعض دشواریاں پیش آ رہی ہیں اسی طرح ان کو بھی اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا اور بلکہ خاتون کو ملا جس میں بہت دمکی تھی اور وہ چلے گئے پنڈی میں اور وہاں پہ جا کے بزار میں انہوں نے اس خات کو لہر آیا اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح یہ ایک بہت بڑا ملک جو ہے وہ مجھے دمکی دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں نشانی عبرت بنا دیں گے تو برحال یہ بات وہ پبلک میں تو لے آئے لیکن یہ جو ملک ہوتے ہیں بڑے طاقتوار ہوتے ہیں ان کا غریب ملکوں میں مقابلہ کرنا ایک بہت جگر گوشے کا کام ہوتا ہے لیکن بٹو صاحب بڑے مضبوط رہا دیکھے تھے تو اس میں جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو بٹو صاحب کی ایک غلطی تھی کہ جو احمد رضا کسوری ہیں ان کے والد صاحب اصل میں اٹیک تو ان کے لیے ہوا تھا کیونکہ یہ اسمبلی میں بڑی کھل ہم کھل ہی باتیں کرتے تھے اور حکومت کو ٹرف ٹائم دیتے تھے اور تھے بھی یہ پیپل پارکے کی تو ان کے والد نواب محمد احمد خان جو تھے وہ جا رہے تھے اور ان پہ جو گولی چلی ایف ایس ایف کی طرف سے تو وہ پھر جو تھے وہ جانبر نہ ہو سکے اور وہ فوت ہو گئے تو وہ جو احمد رضا کسوری تھے ان کا یہ تھا کہ میرے باپ کا جو قاتل ہے وہ ذلقار علی بھٹو ہے چنانچہ انہوں نے یہی ایف ای آر تھانے میں جا کے لکھوائی اور اس وقت پوچھا بھی گیا بھٹو صاحب سے کہ یہ تو اپنے نام آپ کے نام سے یہ ایف ای آر انہوں کا کوئی بات نہیں کیونکہ فل اقتدار میں تھے اور یہ تھا کہ ایف ای آر درج بھی ہو جائے تو کچھ نہیں بنے گا ساری طاقتیں تو میرے ہاتھ میں ہیں اور میری کرسی بڑی بضبوط ہے چنانچہ وہ جب ایف ای آر ہو گئی اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے امریکہ اور بالکہ سی آئی اے کے ایک نامور آدمی تھے ہمارے ملک میں انہوں نے ایز ای ڈکٹیٹر بہت حکومت کی ہے جنرل زیاؤ لاک جب برگیڈیر تھے تو انہوں نے سی اے اے میں بڑی وفاداری کا کردار ادا کیا تھا اردر میں تو اس بنا پہ انہوں نے بھی ایسی چلے چلیں جس کی وجہ سے بھٹو صاحب ان سے بہت مروب ہوئے اور پھر ان کو انہوں نے چیف آف سراف بلا دیا اس کے بعد پھر آپ کو بتا ہے کہ جب سیونٹی سیونٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں بہت دامزی ہوتی ہے اور ساری جماعتیں کٹھی ہوکے ان کے خلاف تاریخ چلاتی ہیں اور پھر پانچ جولائی انیس سو سدہتر کو جنرل زیاؤ لاک جو ہیں انہوں نے مارشلہ لگا دیا اور جتنے سیاسی ریڈر تھے ان کو حراست میں لے لیا بھٹو صاحب کو بھی حراست میں لیا گیا لیکن اس وقت اتنا ان کا نہیں تھا کہ ہم بھٹو صاحب کے ساتھ اس طرح خسلوک کریں گے اور ان کو مری میں جو تھا وہ رکھا گیا اور جنرل زیاؤ لاک صاحب ان کو ملنے کے لیے گئے تو بھٹو صاحب جذباتی انسان تھے تو جب وہ ملنے گئے تو وہاں کی جو فوٹو ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں بھٹو صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رہ کے بیٹھے ہیں اور زیاؤ لاک صاحب ان کے سامنے ہاتھ بانگ کر کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں بردی میں تو وہاں جو گفتگو ہوئی وہ گفتگو بڑی خطرناک تھی زیاؤ لاک صاحب تو ایسے گئے لیکن بھٹو صاحب نے انہیں کہا کہ دیکھو یہ جو تم نے مارشل لگایا ہے نا یہ تو آئین میں ہے آرٹیکل سکس کے تیعت اس کی سزا پھانسی ہے اور میں تو میں لٹکاؤں گا تو جب اس قسم کی گفتگو ہوئی ساری تو زیاؤ لاک صاحب نے سوچنا شروع کا دیا کہ اگر بھٹو صاحب واپس آ گئے تو یہ تو مجھ پہ غداری کا مقدمہ کر کے تو مجھے بھانسی کارٹ لے جائیں گے اور جب انہوں نے اپنے قریبی دوستوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اس رنگ میں زیاؤ لاک صاحب کو مشورہ دیا کہ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ قبر ایک ہے آدمی دو ہے ایک زرخار علی بھٹو ہے اور ایک آپ ہیں آپ دونوں میں سے ایک نے قبر میں جانا ہے تو وہاں پھر ان کا مائنڈ جو تھا وہ پختہ ہو گیا اور انہوں نے پھر یہ ارادہ کر لیا کہ بھٹو صاحب جو ہیں ان کو نہیں چھولنا اور اس کے بعد پھر وہ نواب محمد احمد خان صاحب کے جو قتل کا مقدمہ تھا وہ چلا اور بھٹو صاحب کی بات قسمتی تھی کہ اس وقت جو پنجاب کی ہائی کورٹ تھی اس میں جسس مولوی مشتاق چیف جسس تھے اور وہ ایک تو زیاؤ لاک کے گرائن تھے جلندر کے وہ بھی تھے جلندر کے زیاؤ لاک صاحب بھی تھے تو انہوں نے پھر جو سلوک کیا بھٹو صاحب سے وہ بڑا ہی ناروہ سلوک تھا ان کو بڑی عذیت دی بلکہ ایک لکڑی کا کٹیرہ بقیدہ بنایا گیا تھا بھٹو صاحب کے لئے اور اس میں ان کو کھڑا کیا جاتا تھا اور بہت ہی تضلیل کی گئی بھٹو صاحب کی اور بھٹو صاحب اس پہ لالا تھے لیکن بارال اس پہ پھر جو مقدمہ چلا اور جسس مولوی مشتاق امن نے بھٹو صاحب کو سزائے موت سنا دی اس کی پھر بعد میں ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی اپیل ہو نہیں تھی وہاں پہ بھی اپیل ہوئی لیکن جب یہ تہیہ ہو چکا تھا کہ اس کو نہیں چھوڑنا تو بھر پھر بھٹو صاحب کو ایک لمبار صاحب انہوں نے قید میں رکھا سہالہ ریس وہاں پہ اور وہاں پہ بقیدہ ان کے لئے ایک علیہ دا سیل بنایا گیا اور خاص طور پہ وہ سیل جو بنایا گیا اس کے سامنے فانسی کار تھا اور یہ تھا کہ یہ ان کو جب اس فانسی والے سیل میں رکھیں گے تو یہ ہر روز بھٹو صاحب جو ہے اس کو دیکھیں گے تو اس پہ ان کے اصاب پیسر پڑے گا لیکن بھٹو صاحب بہت مضبوط اصاب کے تھے اور انہوں نے کسی بات پہ کمپروائز نہیں کیا اور بھارت پھر ان کو پھر جاولاک صاحب اس وقت تھے کوکہ وہاں پہ ملٹی کے تھے کنر رفی الدین صاحب نے اس پہ بلی کتاب لکھی ہے میں نے پڑھی ہے میرے پاس ہے وہ ساری چیزیں تو انہوں نے بھی اس ساری رداد لکھی ہے پھر جیل کے ڈپٹی کنٹرولر تھے کوریشی صاحب مجید کوریش صاحب سرگودہ کے ہیں ان کی بھی ویڈیوز میرے پاس ہیں جس میں انہوں نے بھٹو صاحب کی فرسی کے واقعات لکھے ہیں اور پھر بلاخر بھٹو صاحب کو چار اپلائر انیس سو سیونٹی نائن کو رات کو دو تین بجے سختائے دار پر لٹکا دیا گیا اور آج بھی چونکہ چار اپلائر ہے اور آپ نے تقاضی کیا تھا کہ میں اس سوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو مخصرن یہ میں نے تھوڑی سیروداد اس کی بیان کر دی ہے تو یہ بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیوڈیشنل مرڈر تھا بعد میں جو ججز ہیں وہ بھی بولے ہیں تو اس وقت جو ہمارے ججز ہوتے ہیں ڈکٹیٹر کے سامنے خموش رہتے ہیں بعد میں پھر بولتے ہیں تو پھر سوالیاں نشان اٹھتا ہے ہماری عدالتوں کا دنیا بر میں تو اس بارہ میں بتائیے گا کہ بعد میں کیا پھر اس کی حقیقت سامنے آئی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا جوڈیشنل قتل ہے یہ بات تو اس حد تک درست ہے کہ بھٹو صاحب نے خود تو قتل نہیں کیا وہ تو ایس ایف ایف کے لوگ تھے جنہوں نے گولی چلائی اور اس کے بعد پھر وہ جو لوگ ملوث تھے اس میں ان پر بھی پریشر آیا ان کی بھی انویسٹیگیشن کی اور ان کو بھی اور پھر ان کو بھی وعدہ ماف غواب بنوایا گیا تھا ایک سم مسعود تھے وہ بھی وعدہ غواب بن گئے اور جو دوسرے تھے حلکار وہ بھی وعدہ ماف غواب بن گئے اور ان سے اس شرط پہ ان کو وعدہ معاف منایا گیا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا کہ اگر آپ بتا دیں اور الزام لگائیں کہ بوٹو صاحب کے کہنے پہ یہ ہم نے کیا ہے تو پھر آپ جو ہیں آپ بچ جائیں گے آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا لیکن وہاں پہ بھی وعدہ افار نہیں کیا گیا بلکہ ان کو بھی فنسی پہ لٹکا دیا گیا تو اس طرح دوسرا یہ ہے کہ اس میں کافی ساری گنجائش تھی لیکن چونکہ یہ تہیہ ہو چکا تھا اور بوٹو صاحب کے ساتھ جیل میں بھی بڑا ہی ناروہ سلوک کیا گیا ہے بہت ہی ناروہ سلوک کیا گیا یہاں تک کہ وہ جو سل تھا اس کے نیچے بھی سٹیل کی ایسی شیٹیں تھی کہ اگر کوئی یہ کوشش کر سکے کہ زمین میں کوئی خندق ہو سکتا ہے تو وہ نہ کھو دی جائے اور اوپر بھی اور پھر اس کے ساتھ ایک ٹاور تھا ٹاور پہ دل دات جو فوجی تھے وہ پیرا دیتے تھے کہ کوئی جہاز وغیرہ کوئی ہائلیکاپٹر آ کے ان کو کوئی اٹھا آ کے لے جانے کی کوئی کوشش نہ کرے تو وہ جیل بھی جو تھی اس پہ بڑی سختی تھی اور وہ ساری آرمی کے انڈری تھی جیل کا سارا انتظام جو تھا یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سارے اسلامیوں موالک نے پیش کش کی تھی زیادہ کو کہ ہمیں دے دی جائے اس کو قتل نہ کیا جائے اس کو پھانسی نہ لگایا جائے تو اس مبارہ میں ایک دو منٹ میں بتائیے گا کہ کون کون سے موالک تھے انٹرسٹ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ بھٹو میں ایک مستقبل کا لیڈر ہے پوری بنیا کا تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کو اس طرح پھانسی نہ دی جائے بھٹو صاحب نے جو اسلامی سربراہی کانفرنس کی ہے تو وہاں بادشاہ ماجد میں ایک جمعہ پہ بیٹھے ہیں وہ سارے لوگ لیبیا کے کرنر کذابسی تھے یاسر عرفات تھے شاہ فیصل تھے اور بھی جو موالک کے سربراہان تھے وہ سارے وہ سارے ہی باد میں ایک ایک کر کے پکڑ کے ان کو مطلب ہے کہ نشانہ عبرت بنایا اور ان کو مارا گیا جس طرح بھی تھا یاسر عرفات بھی تھے اور اس میں مصر کے بھی تھے انویر صداد پتہ ہے آپ کو وہ پریڈ میں جا رہے تھے تو ان کے فوجیوں نے گوڑیوں سے اڑا دیا تھا یہ سارے کردار مٹا دیئے گئے تھے اور وہ اسلامی ممالک چاہتے تو تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو ہم نکال دے لیکن اس پہ کمپرومائز نہیں ہوا اور زیاولاق صاحب کی بڑی سکت پالیسی تھی کہ نہیں اگر اب یہ باہر چلا گیا پھر واپس آ گیا کوئی ایسا وقت آیا تو یہ مجھے تو نہیں چھوڑے گا تو بات یہاں تھا پہنچی تھی پھر ان کو انہوں نے بارل تختہ دار پہ اس کو لٹکا دیا ہے اچھا پھانسی والے دن یا اس کے بعد کے ریاکشن دو تین منٹ میں بتائیے گا پھر ہمارے پرام کا وقت ہو جائے گا آپ کو بھی پتا ہوگا اور پاکستان کو دنیا کو پتا لگ گیا تو اس کے بعد بھی پپل پارٹی اگر وہ موجود رہتے تو کیا کرتے اور آج کے حالات پہ دو چار منٹ میں تفسرہ کیجئے گا دیکھیں اس وقت ایک تو یہ بات ہے کہ بٹو صاحب جس طرح میں نے بتایا کہ بڑے جنونی آدمی تھے جو شیل آدمی تھے اور پھر وہ ان کا جو سلوک تھا نا اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی جن کے مطلب جن کے لیے بٹو صاحب کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں کی ہیں اور بٹو صاحب نے پھر ان کے ساتھ بھی بنا کے نہیں رکھی اور آشتہ آشتہ ایک کر کے وہ چھوڑتے چلے گئے جب بٹو صاحب کو پکڑا ہی ہے اسی وقت ان کی پارٹی کے لیڈروں نے اس وقت کی حکومت سے یا جاؤلاق سے رابطے کر کے تو اپنے آپ کو جو پیچھے اٹھنا شروع کر دیا تو لیکن کارکون جو تھے انہوں نے ان کی پھانسی کے بعد بارحال کچھنے آگ لگائے لگائے خود سوچی کی کوششیں ہوئی ہیں لیکن اتنا ہنگ آمار آئی نہیں ہوئی جتنی کہ ہونی چاہیے تھی تو بارحال اتجاز تو ہوا ہے لیکن اس قدر زیادہ نہیں ہوا جیسے میں نے بتایا جب ان کے پارٹی کے لیڈر ہی ایک ایک کر کے بکھر گئے تو پھر پیچھے کسی نے اتجاز اگنائز ہی نہیں کیا تو بارحال پھر وہ بات ہی ختم ہو گئے کیونکہ مارچ اللہ کا ڈر بھی تھا ساتھی بھی چلے گئے اور اس کے بعد پھر بھٹو کو جو پھانسی دے دی گئی تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا ناظرین یہ تھا ایک سپیشل پرام چار اپریل کے حوالے سے تو بہت ساری کتابیں چھپ چکی ہیں اور لوگ بتاتے ہیں لیکن نائن بزر کی کوشش ہوتی ہے کہ اس دن کے حوالے سے کچھ سپیشل پرام کیا جائیں جوزی صاحب کچھ بات کرنا چاہتی ہیں آج کل کے حالات کے بارہ میں پھر رونی تو اجازت نہیں آپ سے جزاک اللہ آج کل کے حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کا امرض نامہ ہے جو وہ ایک ڈرافٹ آیا ہے جو پاکستان کے امبیسیڈر سے بات ہوئی ہے اور پھر انہوں نے حکومت پاکستان کو وہ ساری چیزیں لے کے بجوائی ہیں اس تناظر میں آپ کو ہوتا ہے کہ حکومت نے اس کو سیریس لیا ہے اور قومی سلامتی کاؤنسل کا جو اجلاس ہوا ہے جس میں ساری مسئلہ افواج کے چیز بھی شامل تھے اس میں اس کو سیریس لیا اس میں سیریس ایکشن بھی ہوا ہے اور جس ملک نے دمکی دیا ہے اس ملک کے امبیسیڈر کو بلا کر سخت تنبیہ بھی کی گئی ہے اتجاج بھی کیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں تو یہ اس طرح کی ہی ایک آہ کاروائی ہے جو بٹو صاحب کے دور میں ہوئی تھی لیکن بٹو صاحب کے دور میں آہ اس وقت شوشل میڈیا نہیں تھا آج شوشل میڈیا ہے آج کوئی بات ڈکی چھپی نہیں رہتی اس وقت تو اخباروں میں خبریں چھپتی تھی اور اخبار بھی سنسر ہوتے تھے جہا اللہ کے زمانے میں تو کسی کو جرت نہیں تھی کہ وہ دم مار سکے یا کوئی ایسی بات کر سکے پھر سنسر شپ تھی اخبار تو ساری خبریں شایع نہیں کر سکتے تھے آج تو شوشل میڈیا میں کوئی بات چھپی رہتی نہیں ہے اس لیے آج کی سیچویشن اس لحاظ سے تھوڑی سی مختلف ہے اور دیکھیں نا اب سالی دنیا میں اس کا شور پڑا ہوا ہے اور وہ آدمی جیسے نے دمکی دی ہے وہ بھی انڈیا گیا ہوا ہے وہاں صافی پوچھ رہے ہیں اس کو تو وہ نہ تو تصدیق کرتا ہے نہ اس کی تبدید کرتا ہے تو بارد یہ واقعہ اس طرح کا اس وقت ہے تو صحیح لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان کی حکومت اور میلٹری قیادت جو ہے وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور اس کے لیے جو اچھی آزاد پالیسی ہے خارجہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بروے کا لائیں گے بہت شکریہ ہمارا اندرونہ اگر درست ہو ہمارے سیاست دان درست ہو جائیں تو باہر کی کوئی طاقت پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتی ناظرین نصیر کو جازد دی چور سب آپ کا بہت شکریہ جزارلہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام علیکم ناظرین زبیر خان حالات حضرہ پروگرام کے ساتھ حضر خدمت ہے آج بھی ہم کچھ باتیں یوکرائن اور ریشین کانفلکٹ کے بارے میں کریں گے اور پھر آخر میں مختصرا پاکستان کے بارے میں بھی کچھ بات کی جائے گی یوکرائن میں جو دارالحکومت کی وہ اس کا ایک مضافاتی علاقہ ہے جس کو بوچا کہتے ہیں یہاں پہ ریشین افواج نے اس مضافاتی علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا جب ان کا ارادہ تھا کہ دارالحکومت پہ قبضہ کریں گے تو پھر اچانک کچھ ان کی پلاننگ تبدیل ہوئی جو بھی وجوہات تھیں مغربی مالک یا میڈیا کے مطابق ان کو بہت زیادہ نقصانات ہو رہے تھے اس لیے وہ واپس چلے گئے جبکہ جو روسی نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ان کو زیادہ جو کنسنٹریشن چاہیے تھی وہ اس وقت دونبا سری ایک پہ چاہیے تھی اور وہ چاہتے تھے کہ پہلے اس طرف اپنی توجہ کریں اس علاقے کو فتح کر کے تو پھر آئندہ کی پلاننگ بنائیں تو اس کے لیے انہیں چونکہ ریسورسز یا وسائل درکار تھے اس لیے وہ انہوں نے اس کو کہا کہ ہم نے اپنی فوج کو ری پوزیشننگ کیا تو تیس مارچ کو روس کی فوج وہاں سے چلی گئی اس کے بعد اکتیس مارچ کو جو اس علاقے کے میئر تھے انہوں نے بقیدہ یہ اعلان کیا کہ اس علاقے سے روسی فوج واپس جا چکی ہے اور جو یہاں کے رہنے والے اگر وہ واپس آنا چاہے تو آ سکتے ہیں اتنا مختصر سا اعلان کیا تھا اب کل اور آج تو بہت ہی زیادہ مغربی میڈیا میں یہ وویلہ مچایا جا رہا ہے کہ بوچا کے علاقے سے کوئی اجتماعی قبرے ملی ہیں جس میں چار سے ساڑھے چار سو کے قریب فوجی یا سیولن عبادی مکس ہیں ان کو مارا گیا ہے اور اکٹھے دفنایا گیا ہے اور ان کے جو ہاتھ ہیں وہ پیچھے سے اوپر سر کی طرف بندے ہوئے ہیں اور اس کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو بنیاد بنا کر وہ روس کے خلاف مزید جو عوامی کہلیں کہ سوچنے کی روح ہے یا ان کے خلاف جو جذبات ہیں ان کو بڑکایا جا رہا ہے اور بعض ممالک کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انسانیت کے نام پہ بربریت ہے اور اس وجہ سے ہم روس پہ مزید پہ بنیاں لگائیں گے اب کل بھی روس کی سرکاری جو ایجنسی ہے تاس خبر رسائن ایجنسی اس کی ویب سائٹ پہ یہ ان کی وزارت خارجہ اور وزارت دفاع کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ روس کی افواج نے اس علاقہ میں کسی کو نہیں مارا اور نہ ہی کوئی اجتماعی قبروں میں پھینکا ہے اور انہوں نے پھر کہا کہ اس کے لیے بہتر ہے جو سیکیورٹی کانسل ہے وہ اس چیز پہ ڈیبیٹ کر لیں ہم تیار ہیں بیس مباعثہ کے لیے تو آج کل سیکیورٹی کانسل کی جو صدارت ہے وہ برطانیہ کے پاس ہے تو انہوں نے ان کو کانسنٹ نہیں دی اس بات کے کرنے کی اور آج تو پھر تقریباً یہاں جرمنی کے بھی اخبارات میں اور دوسرے یورپین ملکوں کے اخبارات میں اس بات کا بہت زیادہ چرچہ ہے کہ دیکھیں جی روسی افواج نے کتنی بربریت کیا اور انسانوں کا ساتھ کتنا ظلم کیا ہے تو آج پھر دوبارہ اس وقت جو ہے وہ دوبارہ سرکاری طور پہ روس نے حکومت نے جو ان کی وزارت خارجہ ہے اس نے بقیدہ ایک درخواست دی ہے سیکیورٹی کانسل کو کہ اس موضوع کو زیر بیس لیا جائے ہم کلیتاً اس کو رد کرتے ہیں اس الزام کو روس کی فوج بلکل اس میں انوال نہیں ہے اگر انوال ہوتی تو پھر جو اکتیس مارچ کو وہاں کے میئر نے اعلان کیا تھا کہ لوگ واپس آجائے اس دن بھی تو کوئی اشارہ ملنا چاہیے تھا اب اگر ان کو اجتماعی قبروں میں یا سڑکوں پر یا گلیوں میں اسی لاشیں پڑی مل رہی ہیں تو اکتیس مارچ کو ان کو نہیں نظر آئی تھی روس نے الزام لگایا ہے کہ اصل میں تین دن پہلے یہ بی ایس یو جو ان کی سیکیورٹی ایجنسی ہے یو کرائن کی وہ واپس گئی ہے اس علاقے میں اور انہوں نے یہ ساری حرکت کی ہے اور روس کو بدنام کرنے کے لئے یہاں پہ ایک چھوٹی سی آپ کو دلچسپ بات بھی ناظرین بتا دیں کہ کل ایسے ہی موقع ملا ایک روسی دوست تھے تو ان سے بات چیت ہوئی تو چونکہ یہ خبر بہت پھیل رہی ہے تو اس روسی دوست نے چونکہ ان کا وہاں پہ رشتہ داری بھی ہے اور روزانہ فون پہ بات چیت بھی ہوتی ہے تو وہ اس بات پہ ہانسر آتا کہتا ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ پروپیگنڈا کیسے کرنا شروع کر دیتے ہیں وہاں اس علاقے میں جہاں یہ کہتے ہیں کہ بربریت ہوئی ہے وہاں تو رہتے ہی سارے روسی تھے جو روسی نزاد ہیں اور انہی کی لاشیں مل رہی ہیں تو اب یہ بتائیں کہ کیا روسی فوج روسیوں کو ہی مارے گی تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اصل میں کیا یہ سارا کان یوکرائنین فوج یا ان کے جو سیکیورٹی ادارہ بی ایس یو ان کے اہلکاروں نے ہے اور ساری بدنامی جو ہے وہ اس وقت روس کے نام پہ لگا رہے ہیں بہرحال اب دیکھتے ہیں کیونکہ اس وقت صدارت برطانیہ کے پاس ہے کیا وہ یوکرائن کی اس ریکویسٹ کو مانتے ہیں اور آج یا کل کسی وقت اس چیز پر ڈسکشن ہوتی ہے یا نہیں پھر جو بھی نتیجہ سامنے آئے گا وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے ایک اور جو آج نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پولینڈ کی پارٹی نے جو روسی یونائٹڈ پارٹی یا سیاسی پارٹی یا کہہ لیں جو برسر اقتدار پارٹی ہے اس کے دو میلین جو سپورٹر ہیں ان پہ پبندی لگا دیا اور ساتھ لابنگ شروع کر دیا پورے یورپ میں کہ جی یہ جو پارٹی ہے روسی یونائٹڈ پارٹی اس کے جتنے سپورٹر یہ دو میلین ہیں ان سب پہ نا سینکشنز لگا دی جائیں یا پبندی لگا دی جائیں پورے یورپ میں تو آج پھر چند گھنٹے پہلے ہی روس کی جو ہے حکومت اس نے پھر ریاکشن دکھایا ہے اور اس وقت جو لا انڈ جسٹس پارٹی پولینڈ میں ہیں جن کے موجودہ وزیراعظم بھی ہیں تو روس نے کہا ہے کہ ہم بھی لا انڈ جسٹس پارٹی کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں اس پہ پبندیاں لگا رہے ہیں اب سوچنے والی بات ہے یہ تو چلے ایک انفرمیشن تھی لیکن سوچنے والی بات ہے کہ ایک طرف بات چیت ہو رہی ہے امن کی لیکن ناظرین آپ خود اس پہ وار کریں کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں کیا یہ کوئی ایسا انڈیکیٹر ہے کہ یہ کوئی امن کی طرف جا رہے ہیں پہلا پوائنٹ جو بتایا تھا اس میں الزامات ہیں اور جس بات بھڑکائے جا رہے ہیں ریشیا کے خلاف اور دوسرا جو پوائنٹ بتایا ہے اس میں پہل کر رہا ہے پولینڈ جو یورپین ملک ہے اور اس کے جواب میں پھر اس بھی جواب دے رہا ہے تو یہ کوئی ایسے انڈیکیٹر تو نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ ہم امن کی طرف جا رہے ہیں اب ایزربائیجان کے بارے میں چند دن پہلے خبر آئی تھی کہ روس کے ساتھ اس کے اختلافات ہیں لیکن آج ہی یہ تیسویں سال گرہ تھی ان کے روس اور ایزربائیجان کے سفارتی تلقات میں تو باقو جو ایزربائیجان کا دارالحکومت ہے وہاں سے پھر ایزربائیجان کے صدر جن کا نام الہام علی بائیو ہے انہوں نے مبارک بات کا پیغام بیچا ہے روس کو اور بڑے ہی تعریف کی ہے کہ ہم بڑے خوش ہیں اور مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ ہم دو ملکوں کے درمیان جو سفارتی تلقات ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے جا رہے ہیں اور بہت اچھی کوپریشن ہو رہی ہے تو اس پیغام نے آج از خود ہی مغربی میڈیا کا اس پروپیگنڈا کو ختم کر دیا ہے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے تلقات آپس میں خراب ہو گئے ہیں اور ایک اور جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہنگری میں بھی الیکشن ہوا ہے اور سربیا میں بھی اور دونوں ممالک میں جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں اور بڑی مجورٹی سے جیتے ہیں وہ وہ تھے کہ جو روس کے حامی ہیں اور انہوں نے روس کے تمام اقدامات کی حمایت کی سربیا تو کہہ سکتے ہیں یورپین یونین میں نہیں ہیں لیکن ہنگری تو ایک اہم ملک ہے یورپین یونین کا تو اس نے کھل کے روس کے اقدامات کی حمایت کی تھی اور آج بڑی ایک اقصریت کے ساتھ انہوں نے اپنے ملک کا الیکشن جیتا ہے اور ایک جو جاتے جاتے اس حصے میں آخری خبر ہے روس یوکرائن کنفلٹ کے بارے میں کہ ابھی یہ خبر بریک ہوئی ہے کہ ماسکو کے بہت بڑے ہاسپٹل میں آگ لگنے کا واقعہ ہوگا اور کافی آگ لگی دھوانے کل رہا ہے لیکن ابھی تک یہ علم نہیں ہو سکا کہ اس کا سورس کی آتھار کیوں لگی ہے تو اس کو جو ہی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور کوئی مزید انفرمیشن ملتی ہے تو پھر آپ سے شیئر کریں گے تو ناظرین پہلے حصے میں یہ تھی چند باتیں یوکرائن اور روس کے بارے میں جہاں تک پاکستان کے بارے میں کوئی تفسرہ کرنے کی بات ہے تو جیسا آپ کو علم میں کل جو وہاں پہ معاملہ ہوا تھا اور پھر یہ سارا معاملہ جو ہے اس وقت سپریم کورٹ میں چلا گیا پہلے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا شاید کل ہی کوئی فیصلہ آجائے پھر یہ کہا گیا کہ جی ایک گن کے لئے مخر کر دیا گیا ہے اور آج لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید کوئی فیصلہ آجائے لیکن ابھی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ اب مزید کا روائی کل ہوگی یہاں پہ تفسرہ جو کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب سیاسی پارٹیوں کا یا لیڈروں کا مقصد اسلام کی ترویج کی بجائے یا اسلام پھیلانے کی بجائے اسلام آباد پہ قبضہ کرنا ہو تو پھر جو کچھ بھی ہوتا رہے وہاں امن تو نہیں ہو سکتا ہے اب آپ کل سے دیکھ لیں اور آج بھی کہ کل تک کے دوست اور عددار آج ایسی ایسی وہ بہتانوں والی اور گندی زبان ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں کہ آدمی حیران رہا جاتا ہے کہ کل تک یہ دوست تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن کرتے تھے اور آج یہ کیا ایک دوسرے کے خلاف یہ زبان استعمال کی جا رہی ہے جیسے کل میں خود سن رہا تھا یہ برٹش پارلیمنٹ کے بھی ممبر ہیں سرور صاحب جو کہ پنجاب کے گورنر تھے کافی عرصہ سے اور اسی طرح علیم خان صاحب جو پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کے بڑے اچھے دوست اور ساتھی تھے تو ان دونوں کی جب انسان گفتگو سنی ہے میں نے خود سنی ہے تو میں تو حیران رہے گی ہوں کہ جب تک اقتدار میں ہیں جب تک دوستی میں ہیں تو ہر چیز اوکی ہے لیکن جو ہی ذرا اختلاف ہوا اقتدار سے باہر نکلے یا دوستی ختم ہوئی تو سارے وعدے وعید وہ ایک دوسرے کا جو رگارڈ ہے وہ ختم اور ہر چیز پھر ان کو اپنے دوستوں کی بری لگنی شروع ہو جاتی ہے اس پہ میں نا ایک مقولہ پارڑا تھا ایک فلسفی کا کہہ لیں یا اکلمان لوگ جو ہے نا وہ بعض دفعہ کچھ باتیں لکھ جاتے ہیں ہسٹری میں تو اس ضرب المثل یا مقولہ کے مطابق کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا ظرف یا یہ جاننا ہو کہ اس کا ظرف کتنا بلند ہے یا کم ظرف ہے یا وہ اپنی ذات میں کتنا گہرا ہے کردار کے لحاظ سے یا دوسری جو انسانی خصوصیات ہیں یا کتنا ہلکا ہے تو اس کے لیے دہترین جو ٹیسٹ گراؤنڈ ہوتا ہے یا اس کا جو بہترین دہان ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان انتہائی غصہ میں ہو بہت زیادہ خوشی میں ہو پاور میں ہو کھیل کے میدان میں ہو بڑے لمبے سفر پہ ہو یا بہت زیادہ غربت میں یا بھوک سے مارا ہو تو اس وقت جو اس کا رویہ ہوگا وہ آپ کو بتلا سکے گا کہ اس شخص کا ظرف کتنا بلند ہے کتنا اونچا ہے یا کتنا یہ کتنا ظرف ہے یا اپنی ذات میں یہ کتنا گہرا ہے اب اس مقولے کو آپ روزانہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی سیاست پہ اگر اس کو آپ منتبک کریں اس چیز کو اس پہ پیمانے ان پیمانوں پہ جا کے دیکھیں تو سب آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ کوئی بتائیں ایسا سلیکے والا محذب بلند ظرفی والا یا انتہائی گہرا شخص آج آپ کے سامنے کوئی نظر آتا ہے کسی پلیٹ فارم سے جو یہ سیاسی پارٹیوں کے لیڈرز ہیں ہر ایک مطمئن نظر ایک ہی ہے کہ دوسرے کی جو کمزوریاں ہیں یا جو ان میں غلط باتیں ہیں اس کو اتنا ایکسپوز کرو کہ اس کی جو تھوڑی بہت عزت ہے قوم میں وہ بھی ختم ہو جائے تو جب پوری قوم کا یہ حال ہوا گیا اور یہ سیاسی جو لیڈرز ہیں جو ووٹ لے کے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم اس ملک کی جو ہے تقدیر ہم نے سوار نہیں ہے اور وہ آگے آتے ہیں اور ملک کے لیے پھر بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں تو جب وہ اتنے کم ظرف ہیں اور ان کی اپنی ذات میں گہرائی کوئی نہیں تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ اس ملک کے کام کیا کریں گے جو ایک بنیادی وصف ہوتا ہے قضیم انسان کا کہ وہ چھوٹی موٹی بات پہ اس طرح اُبلتا نہیں ہے بہت بڑا ظرف ہوتا ہے اس کا اور ہر بڑی چیز کو اپنے اندر لے جاتا ہے اور کوئی ایسا گھٹیا ریاکشن نہیں دکھاتا لیکن یہاں تو ہر ایک کی زبان جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور جو جس کے موہ میں آ رہا ہے وہ کہی جا رہا ہے اور یہ ایک چیز اور بھی ثابت کرتی ہے کہ قوم کا جو ذہنی رجان ہے یا ذہنی لیول ہے وہ دیکھیں کسا تک جا چکا ہے کتنے ہم پست ہو چکے ہیں قوم کے لحاظ سے کہ کوئی کسی کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور وہی زیادہ اس وقت تعلیہ لے رہا ہے جو زیادہ گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے یا دوسرے کے وہ لطے لے رہا ہے تو لیکن پھر بات تو وہی آئے گی جو دو تین دن پہلے میں نے کہی تھی کہ آپ کہیں تو کہیں کس سے کیونکہ قومی شعور کو تو بلند کرنے کے لئے کوئی کام کیا ہی نہیں گیا نہ ہی کوئی اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم ایک بڑی اور عظیم قوم رہے ہیں اور اس قوم میں بڑا پوٹینشل ہے اور اس قوم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس طرف توجہ کون دلائے یہ تو سب نام تو لیتے ہیں اسلام کا لیکن نظریں سب کی اسلام آباد پر ہے اور ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے میں وہاں قبضہ کر لوں اور جو میرے پاس کوئی وقت میسر آئے تو جتنی میں لوٹ کسوٹ کر سکو کر لوں اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کل یا میں بھی کوئی دو چار دن اور یا زیادہ دن لگ جائیں اور سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آئے گا تو یہ جو معاملہ خراب ہوا ہے یہ درست ہو جائے گا لیکن ہر ایک شخص کا ایک نکتہ نظر ہوتا ہے گو میرے پہ بھی کافی اترازات ہو رہے ہیں اور مجھے میسیج آتے ہیں کہ جی آپ ادھر ادھر کی مارتے رہتے ہیں کوئی ضروری تو نہیں کہ جو آپ سوچ رہے ہوں ویسے ہی ہو تو ہر ایک کو دیکھیں اپنا نکتہ نظر بیان کرنے کا تو اختیار ہوتا ہے کوئی اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے لیکن میری جو عقل سمجھ ہے جو بیک گراؤنڈ ہے اور جو تجربہ ہے اس فیلڈ میں یا پہلے وہاں رہ کے کچھ معاملات کو دیکھنے کا تو میرے خیال میں تو اصل پارٹی تب شروع ہونی ہے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا ہمیں نہیں پتا وہ فیصلہ کیا ہون ہے لیکن آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ فیصلہ آنے کے بعد جلد ہی یہ پارٹی شروع ہوگی اور پھر آہستہ آہستہ یہ راز بھی کھلیں گے اس ساری کھیل کے پیچھے کون تھا کسی کا کیا مقصد تھا اور کیا وہ اپنا مقصد حاصل کر سکے یا نہیں اس کے لئے میں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا لیکن اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دوست ہمارے یا کوئی ناظرین یا جو اس چیز میں دلچسپی لیتے ہیں کہ جی بس سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اور معاملہ حال ہو جائے گا نہیں یہ معاملہ اس لئے شروع ہی نہیں کیا گیا تھا اور یہ معاملہ اتنی جلدی حال نہیں ہوگا جیسے پہلے بھی ایک لفظ میں نے بولا ہے کہ فیصلہ آنے کے بعد اصل پارٹی شروع ہوگی تو ناظرین دیکھتے ہیں پھر آپ کو اپنا نکتہ نظر ہوگا میں نے اپنا نکتہ نظر بتا دیا انتظار کرتے ہیں کہ اب پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے تو تب تک کے لئے اجازت دیئے انشاءاللہ پھر میں لیں گے خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت نائن برادرز ٹی وی نائن برادرز ٹی وی لا رہا ہے اپنے ناظرین کے لئے سیاست سے جوڑی ہر خبر سب سے پہلے ہر خبر حقیقت پر مرمی ہر روز اسپیشل پروگرام دیکھئے آج مبارک جاوید کے ساتھ صرف اور صرف نائن برادرز ٹی وی انٹرنیشنل پر نوٹ اس چینل کا کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں پلیس ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ اپنے کاروبار کی پبلسٹی کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں دبل فور سیون فور فائف نائن ون سیکس ایٹ تری زیرو ایٹ آسان علی کرنا یہ پروگرام آج مبارک کے ساتھ پہلے اس میں جنگ پر بات ہوگی اور دوسرے میں ہوگی جناب پادرستان کی سیاسی صورتی آر پہلے میں آپ کو بتا دو کہ جو یکرائن میں جنگ جاری ہے وہ آج تقریباً چالیس دن ہوگے اور بڑی تیزی کے ساتھ یکرائن کو خندرات میں تبدیل کیا جا رہا ہے بالہ دفعہ کو بتا چکے کل بے شمار جو سیول لوگ تھے ان کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہوئی تھی تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگ مارے تھی دوسری طرف یکرائن کا جو نقصان ہو رہا ہو رہا ہے روس کا بھی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور روسی صدر کو اس کی مکمل انفرمیشن نہیں دی جاری لوگ ڈرتے ہیں جو ان کے افیسر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ روس کے صدر کو جو حقیقت ہے اسے اگاہ کیا جائے آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے کہ اتنی بڑی طاقت اتنے جنہوں سے حملہ کر رہی ہے اور بارہ دفعہ آپ نے سنا آج فلان شہر پہ قبضہ ہو رہا آج فلان شہر پہ قبضہ ہو رہا مگر پھر وہیں گوھنکے آپ ہونچ جاتا سب کچھ مگر جو خطرناک بات اس میں وہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ بھی سنن کے شاید پریشان ہو جائیں تو جناب حالاتے جیسے جیسے یہ جنگ کے طویل ہوتے جا رہے دوسری طرف امریکہ نے ایک نیا کام شروع کیا پولینڈ کے بارڈر کے اوپر اور پولینڈ میں بقیدہ طور پر ایسا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اس میں کیمیکل اتھیار ایٹمی اتھیار مہا پہ پہ پہنچنے شروع ہو رہے ہیں کیونکہ امریکہ یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ کر رہا ہے وجہ اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ یکرینڈ پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ روسی فوجیں اور جو نیٹو کی فوجیں وہ آمنے سامنے آ جائیں جب یہ آمنے سامنے ہوں گی تو وہاں پہ آپ روس کو روکنے کے لیے یہی حربہ استعمال کیا جائے گا کہ یہاں پہ ہے بقیدہ طور پر کیمیکل اتھیار ہے اور جو بہت ہی خطرناک ہے جس کی ویسے شاید روس کو ڈرائے جائے اور وہیں پہ روکا جائے یہ تو ایک امریکہ نے جو پولینڈ کے ساتھ ملکا یا نیٹو کے ساتھ ملکا ایک منصوبہ بنایا دوسری طرح یہ خطرناک چیز سامنے آ رہی ہے کہ چائنہ نورت کوریا اور روس یہ جناب تینوں ممالک جو ہیں یہ اس وقت آپس میں مل چکے اور جو چائنہ ہے وہ بھی آپ کی علم میں ہے کہ امریکہ کے خلاف ہے روس بھی اور نورت کوریا چائنہ انہی دنوں میں یہ بھی خطرہ ہے کہ ہاؤں کانگ پہ ناملہ کار دے اور جو نورت کوریا ہے وہ ساؤں کوریا پہ ناملہ کار دے یہ چیزیں آج سا اجسا کھل کے سامنے اس لیے آ رہی ہیں کہ امریکن فوج اس وقت یورپ میں مصروف ہے یہاں پہ امریکہ جو ہے ایک اور مسئیبت میں پڑا ہوا ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ روس کسی صورت بھی یہ جنگ روپنے کے لیے تیار نہیں اب یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گے کہ اگر ہاؤں کانگ پہ حملہ کر دیتا ہے یا ادھر سے ساؤں کوریا پہ حملہ ہو جاتا ہے نورت کوریا کر دیتا ہے تو امریکہ کہاں کہاں جا کے لڑائی کرے آنے والے دنوں میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ خطرناک ہیں پوری دنیا اس سے پریشان بھی ہے جو چیزیں متاثر کاری جن ممالک میں ان میں سری لنکا ہے وہاں ڈیزل نہیں مل رہا پیٹرول نہیں مل رہا لوگ بڑے ہوتی پریشان ہیں یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جیسے یہ حالات خطرناک ہوں گے ویسے ویسے پوری دنیا میں ان چیزوں کی قلت ہونے شروع ہو جائے گی نظرین جو لوگ بھی یورپ کے ممالک میں تقریبہ بتا رہے ہیں کچھ چالیس لاکھ لوگ جو ہیں وہ یوکرائن چھوڑ چکی ہیں اور ابھی بھی وہاں سے نکلنے کے کوشش کر رہے ہیں اور کئی بچارے مارے گی ہیں کئی جو ہیں ان کو نکلنے نہیں دیا جائے یہ بھی اطلاع ہے کہ روسی فوج جو بچوں کو بھی ساتھ پکڑ گے لے جاتی ہے کئی سے خواتین کو بھی لے گی ہے یہ چچینین وہاں پہ بتایا جا رہے ہیں وہ بھی ایسے کام غلط کر رہے ہیں جو انسانی حقوق کے خلاف ہیں یہاں پہ تمام ممالک بھی خموش ہیں جو میڈیا ہے وہ شور تو ڈالتا ہے مگر آپ کے علم میں کل بھی بیشمار لوگوں نے یہاں جنرمی میں بھی انگلینڈ میں اور دوسرے ممالک میں بھی جنگ کے خلاف جلسے جلوس نکالے مگر ان چیزوں کا کبھی نہ پہلے فائدہ ہوگا نہ اب ہوگا لوگ اپنا انجاز رکار کر دیتے ہیں مگر یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں جن کے بڑے بڑے حکمان ہیں چاہے وہ مہرکہ ہے چاہے وہ روس ہے چاہے وہ چائنا ہے ان کو ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ایک خانہ پوری ہوتی ہے کہ لوگ جناب سڑکوں پہ نکلے ہیں شاید کسی کے دل میں رحم آ جائے ہیں جو وہاں پہ تقریب منظر دیکھنے والے تھے وہ یہ ہے کہ لوگ کو علاج کی سب سے بڑی پرابلم منی ہوئے جو مر گئے وہ تو مر گئے اور یہ بھی یہ ہے کہ تین تین سو لوگ ایک ایک قبر میں دفن کیے جا رہے ہیں اور مختلف جگہ پہ جہاں بھی جگہ ملتی ہے وہاں پہ لوگوں کو دفنا دیا جاتا ہے کیونکہ تعداد اتنی بڑی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور روح سے ایک طرف اپنے آپ کو وہ کئی شہروں سے پیچھے ہٹا رہا ہے لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں کیمیکل اتھیار استعمال کیے جائے پہلے اپنی فوج کو پیچھے لے جائے اور بعد میں یہ کام کرے کیونکہ اس کو اب اس سے فرق نہیں پڑ رہا کہ کتنے لوگ وہاں میں مار رہے ہیں کتنے لوگ جو ہے وہ گربہ چھوڑ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ وہاں اس ملک کی تباہی ہر طرف ہو چاہتا ہے اور وہ قبضہ چاہتا ہے مگر ابھی تک قبضہ کیوں نہیں ہو رہا پورا یورپ جس طرح وہ اس کی مدد کار رہا ہے جو گیس وغیرہ کا ایشو تھا ابھی اس پہ میرا خیال ہے تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ ابھی جو ہمیں اطلاع ہے کہ اس مہینے کے اینڈ تک کوئی حالات جو ہے وہ شاید تھی بیتری کی طرف آجا ہے پھر روس کو یہ قدم نہیں اٹھانا پڑے گا مگر جرمنی میں ابھی تھا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں افوائیں بہت تھی شوہر بھی تھا لوگ ڈرے ہوئے بھی تھے کہ شاید یہ گیس بند کر دے پھر ایسی ایسے یہاں پہ پروجیکٹ چال رہے تھے اگر وہ گیس بند ہو جاتی تو کہتے ہیں کہ وہ کافی بڑا نقصان ہونے کا خطرہ بھی تھا اس لئے جرمنی نے نرم طریقے کے ساتھ روح سے بادشیت کی اور یہ بھی اس کو بتایا کہ ہمارے یہ معاملات ہیں ایک دوسرے سے بادشیت کا برا سلسلہ جالی ہے امریکہ نے تو کہا تھا کہ جناب بند کروا اس سے گیس بھی نہ لیں اس سے پٹرول بھی نہ لیں کوئی چیز نہ لیں لیکن جرمن گورنمنٹ کی یہاں میرا خیال ہے کہ یہ بتانا میں ضروری سمجھوں گا کہ اکل مندی ہے کہ اس نے یہاں پہ امریکہ کی بات نہیں مانی اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے سوچا اور اسی وجہ سے آج بھی جرمنی میں جو روس سے گیس ہویا رہا ہے وہ ابھی تک جاری ہے آنے والے دنوں میں روس کے صدر کا اگر مائنشی ہی ہو جاتا ہے تو آپ کو یا میں یا کوئی اور کیا کہہ سکتا ہے کیونکہ ابھی تک اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف سجدگی کے ساتھ کوشش نہیں کی جاری ترکی میں مذاکرات تو ہوتے ہیں مگر تو ان کا کوئی خاص فائدہ ابھی تک نہیں پہنچ رہا اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں لگا لیں کہ ایسے ایسے مزائل روسٹ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ خافی بڑی ایریے کو تباہ کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں لوگ جو وہاں پہ ہوتے ہیں وہ امنی زندگی سے آدھو بیٹھتے ہیں اور بڑی تکریر سے موت ہوتی ہے یہ سکون دنیا کا تباہ آپ نے دیکھا آج پوری دنیا میں جو حلاد بنے ہوئے ہیں لوگ ڈرے ہوئے ہیں خوف زیادہ ہیں یا جو بھی آپ دیکھتے ہیں مگر جو ذمہ دار ممالک ہے وہ ابھی بھی اسی چکر میں ہے کہ ہماری یہ بادشاہ پوری دنیا میں ہونے چاہیے ہیں میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت دو بلاک منٹ تھے اور چائنہ مکمل طور پر روس کو مدد دے رہا ہے یورپین یونین نے منع بھی کیا ہے مگر یہ سلسلہ انڈرگرانڈ چل رہا ہے اب یورپ بھی تمام ممالک کے ساتھ ایک دفعہ پندہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے چائنہ سے بھی لے لے روس سے بھی لے لے پھر اور ممالک کے ساتھ بھی مسائل پیدا ہوں گے تو یہاں جو یورپ ہے وہ چائنے کے ساتھ بادشیت تو کر رہا ہے مگر طریقہ کار نرر میں یورپین یونین کی صدر میں نے اسے نہیں بتایا تھا یہ حالات آنے والے دنوں میں کدھر جاتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں یہ وقت بتائے گا مگر جو اطلاع ہمارے پاس ہے وہ اچھی نہیں ہے ایٹمی جنگ جس کی افواہ آج کار بڑے زور شور سے چل رہی ہے کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی روس کے اوپر ایسا حملہ کیا جائے کیونکہ یہ بھی اطلاع ہمارے پاس ہے کہ روس کے اوپر ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کی جاری ہے روس کی میڈیا نے یہ دعوی کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ روس پہ اگر حملہ کیا گیا تو جیسے ہی یہ حملہ ہوگا تو یہ ایٹمی جنگ میں تبدیلی شروع ہو جائے گی آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حالات آتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کی ابھی بات چیت کریں کہ پاکستان میں جس طرح کل سے ایک ڈراما چال رہا ہے اس کا کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے مگر میں یہ بتا دو کل سے جنرمی میں بھی ماسک کی پبندی ختم کرتی ہے دکانوں پر یہ جو بھی آپ شاپنگ کرنے جائیں گے وہ وہاں کے سٹور ہے وہ بتائیں گے آپ کو کہ آپ نے یہاں استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا مارک ویسے انہوں نے جو پبندی اب اٹھا دی انگلینڈ میں اگر بات کریں کرونا کی تو انہوں نے بتانا ہی بند کر دی گیا کہ کتنے لوگوں کو کرونا ہے کیا حالات ہو رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ زندگی نارمل جتنی جلدی ہو سکے آج آئے میرا خیال ہے کہ کرونا سے پہلے ہی زندگی اب دوبارہ کبھی بھی نہیں واپس آئے گی کیونکہ جو وقت گزر گیا گزر گیا ایک بھی ریک لیتے ہیں اب ریک کے بعد بات چیت کریں گے پاکستان کی صورتیان سے کہ کیا ہونے والا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت نائن برادرز ٹی وی نائن برادرز ٹی وی لا رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے اس سیاست سے جوڑی ہر خبر سب سے پہلے ہر خبر حقیقت پر مربنی ہر روز اسپیشل پروگرام دیکھئے آج مبارک جاوید کے ساتھ صرف اور صرف نائن برادرز ٹی وی انٹرنیشنل پر نوٹ اس چینل کا کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں پلیس ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ اپنے کاروبار کی پبلیسٹی کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں ڈبل فور سیون فور فائف نائن ون سکس ایٹ تری زیرو ایٹ جی ناظری بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ اثر آج ظلوکاری بٹو کو پہنٹالیس سال ہوگی اس دنیا سے گئے تھوڑا سا پیچھے چلیں گے پالیسان کی حالات پر بے نظر ڈالیں گے پہنٹالیس سال پہلے ظلوکاری بٹو کو پھانسی تھی آج اس کی برسی منائی جا رہی ہے میں اس لیے آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے صدر یوب کا دور تھا وہ بھی فوجی حکمران تھے مگر دنیا میں پاکستان کی عزت تھی وقار تھا جو پنانے لوگ یوب خان کے زمانے کی آج بھی دنیا میں موجود ہیں وہ اس کی تعریف کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اس کو کتا کتا کہا گیا تو اس نے اقتدار چھوڑ دیا اور اس کے بعد ہی پاکستان کی جو تباہی تھی جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اداروں میں یا کہیں پہ بھی ہے آپ کو نظر آتی مٹو صاحب نے اپنی طرف سے تو بڑے ہیرو بنے اور پھر جو انہوں نے ایسے فیصلے پارلیمنٹ میں کیے جس میں ایک ان کا بھی بڑا کارنامہ وہ خود بتاتے تھے کہ اندبیس سالہ مسئلہ کیا مگر آج آپ دیکھ رہے جن لوگوں کا انہوں نے مسئلہ کیا تھا وہ پوری دنیا میں پھیل چکے اور جو مسئلہ کرنے والے تھے جو ہیرو بنتے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا یہ کہا جا رہا کہ بٹو صاحب نے بھی امریکہ کے ساتھ پھنگا لیا تھا اس وجہ سے جی اسے سزا دی گئے اور ایسی عبرتناک سزا کسی وزیج عظم کو پاکستان میں دیں گئے جو ذل افکارلی بٹو کو ملے گئے جو اس کے ساتھ سلوک کیا اس میں بے شمال ہم پروگرام کر چکے ہیں اور جس طرح ملک اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک تو لوگوں کی مذہبی ازادی چھیننگ کی دوسرا مذہبی طور پر لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جھوٹے مقدمات بنائے کے لوگ کو شہید کیا گیا جس نے بے شمال اہم دی آپ کے علمے ہیں اور پھر آج کون کو جو ذل افکارلی بٹو کہتا تھا روٹی کپڑا اور مکان ملے گا وہ آج تک نہ مل سکا یہ سوچنے علی بات ہے قوم میں دیانتداری نہیں رہی آج جو عظام لگ رہے ہیں پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی بد دیانت کہا جانا ہے اس کے علاوہ تعلیمی میار ختم ہو گیا ہر چیز میں ختم نبوت کی طرف ملک کو لے کے جانے والوں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات تھی اور انہوں نے لوگوں کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا تھا نہ کہ انہوں نے یہ جتنی امام ہے ان کے حقوق پورے کرنے میں بد دیانتی کی اس کے علاوہ یہ بھی ہوا اپوزیشن جو بھی آتی ہے آپ نے اس کے بعد دیکھنی جب سے بٹو صاحب آئے جو آئین انہوں نے بنایا جو آئین انہوں نے دیا اس آئین پہ آج تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں لے کے جاتا ہے کون سی جو بھی جس طرح یہ آرٹیکل بتاتے ہیں فلاں 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 اسی پہ ان کو خود بھی سمجھ نہیں آتا پتہ نہیں کہ ایسے کا آئین میرے خیال میں تو وہاں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آرٹیکل فلاں چیز کے لیے ہے فلاں چیز کے لیے کسی کو سمجھ نہیں سپریم کورٹ میں کیس چاہتے ہیں پھر عدالتیں الگتی ہیں عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہیں کوئی پہلی دفعہ یہ قومی اسمبلی کا کیس سپریم کورٹ میں نہیں گیا اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں کہ نواز شریف کے دور میں بھی گیا تھا اچھا اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو حالات پوری دنیا دیکھ رہی پاکستان کے وہ ہے بد بیانت ہے لوگ اور سوشل میڈیا پہ اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ پچاس ارہا روپے ان لوگ کے لیے باہر کے ممالک سے آئے اب مندہ پوچھے ان کی اوقات ہیں اچھ نہیں بڑی رقم کی یہ داستہ دیس بیس کروڑ والے لوگ جو ہے ان کے کوئی بھی ملک یہ امریکہ پر ازامنا آتے ہیں امریکہ کوئی ان کے اتنا بڑا خرچ کرے گا جی اس کو پتہ ہے کہ اس قابل نہیں ہیں یہ لوگ میں ابھی وزیراعظم صاحب پاکستان جمیت سوکر عمران خان نہیں ہیں وہ لوگ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے ان کی بات سن رہا تھا ان کا کہنا یہ لوگ بکے ہیں چلے جیمال لیتے ہیں بکے ہیں آپ کی ایجنسیاں کدھر ہیں آپ کے ادارے کدھر ہیں آپ لوگوں نے ان کو پکڑا کیوں نہیں ان کو سزا کیوں نہیں تھی ان کے لیے کوئی ایسے مقدمات درج کیوں نہیں ہے یہ زبانی آکے ہمیں بتا دینا کہ سینڈر میں اتنے لوگ اتنا پیسہ چلا ہے قومی ساملی میں چلا ہے نون لیڈ نے خریدے ہیں فلاں نے خریدے ہیں فلاں نے خریدے ہیں وہ کسی کو سزا تو دو پکڑ کے اور اب جس طرح جہاں گیر گروپ ہے علیم خان جس آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے ہوئے سزا کس کس کو دے جی یہ بھی ایک پرابلم ہے وہاں جہاں ساری چور ہو جس چور کوئی پکڑے گئے اس کو جب آپ سزا رہے گئے تو عدالت پر پیش کریں گے یا گرہتار کریں گے وہ عمران خان کے ساتھ ہوگا تو عمران خان کا وہ پھر ساتھ چھوڑ جائے گا اب جہاں پہ 99 فیصد چور ہوں تو چور ایک دوسرے کوئی پکڑتے رہے تو وہاں پہ کیا ہو سکتا آپ مجھے آپ کو ہائی کورٹ میں لے جائیں چور کو جو ہائی کورٹ میں بیٹھی ہوئے وہ کیسے سزا دے سکتے ہیں بڑا مشکل کام ہے کیونکہ وہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ پہلے ان چوروں کی رکھوالی بھی بیٹھی ہوتے تھے تو یہ خوفناک حالات پہ اس وقت تک پاکستان میں چلتے رہیں گے جب تک وہاں سب سے پہلے دھیانتدار لوگوں کی زورت اب آئیں گے کہاں سے دیانتدار لوگ یہ بھی بڑا مشکل سوال ہے مگر جس طرح عمران خان کوشی کرتا رہا مگر اس کو بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے یوٹرن لینا پڑتا ہے جس محول میں زندگی گزاری ہو وہاں کا اثر کچھ نہ کوئی تو ہو جاتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اس محول میں کہ آپ اپنے آپ کو بڑا پاک ساپ رکھیں آپ کوشی بھی کریں تو وہ رہنے نہیں دیتے کیونکہ اردگرد آپ کے ایسے بیڑی ہوتے ہیں یا تو وہ آپ کو کھا جائیں گے یا آپ کو ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے یہ بہت ہی تکلیفتی حالات ہے پاکستان کے سوال اگر آپ پوزیشن کی بات کر لے جس طرح وہ شواشریکی کا شکل میں نے بتائی تھی اور یا تو فرد الرحمن ہیں ان کے بھی میں نے بیانات سننے دوسروں کے بھی سننے بلاول کے بھی سننے ذرداری کے بھی سننے یہ ایمان لوگ جو ہیں یہ ایمانداری کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں آپ کے علم میں ذرداری ہے اس میں الزامات تھے جیل میرا یہ جو ساپ آدھت تین دفعہ وزیراعظم بنے تھے یہ جو مختلف ممالک کے لوگوں سے ملتے ہیں وہاں میں کیا بات چیز ہوتی ہے کیا کہا جاتا ہے یہ بھی اطلاع ہے کہ یہ نواز شریفی اس میں ملبس ہے یہ جو خرید و فروغت ہوئی اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے ذرداری بھی ہو سکتا ہے اور مجھے کئی لوگوں نے جب میں نے بات چیز کی تو انہوں نے کہا کہ ذرداری نے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہاتھ کر دینا تھا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی یہ وزیراعظم نواز شریف کو رخصت کرتے تو بعد میں ہو سکتا ذرداری بھی ان کا ساتھ چھوڑ جاتا تو یہ ایک ڈراما چلنے مالا تھا جس میں یہ سب کام جاگنی ہوئے اعتماد ان پر کسی پہ بھی نہیں ایک دوسرے پہ یہ بھی نہیں کر سکتے ہم بھی نہیں کر سکتے یہ میں آپ کو ساتھ طور پر بتا دیا یہ بھارہ تیرہ جماعتیں جو اکٹھی ہوئی تھی چور ڈاکو چکے چور حرام خور یہ اکٹھے بیٹھ سکتے کیسے بیٹھ گئی ہیں آپ خود اس چیز کا اندازہ رہا ہے قوم اتنی بیواکوف ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی آئیتا کہ یہ کٹھے کیسے ہو گئے یہ تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے کس طرح نواز شریل نے بیرزیر کے خلاف وہ تقریریں کی کس طرح اس کی ننگی تصویریں پھینکی گئی کیا کیا نہیں کیا یہ بغیرت لوگ ہیں میں آپ کو ساتھ طور پر بلاول اس سے بڑا بغیرت کون ہوگا جس کی ماں کے لیے اس نے ایسے رفاظ استعمال کی یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اولاد کے ساتھ بیٹھ کے گلے لگا رہا ہے ان کے گلوں میں جا رہا ہے ان میں شرم و حیاء کیا نام ہی نہیں ان لوگوں میں کسی قسم کا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسری طرح جو مریم ہے یا دوسرے لوگ ہیں ان میں کونسی غیرت ہے تو ان لوگ کا اس غیرت نام سے کوئی میرا بیسی کر لگ نہیں اور نہ ہی ان چیزوں سے کوئی لینا دے گا یہ چیزیں میں نے آپ کو اس لئے بتائی کہ پاکستان میں انتخابات کروا لیں پھر وہ ہی چور چکی آگیا ہے پھر صاحب کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے پھر مجھے لیکشن کرا لو نبے دل میں کیسے لیکشن ہو گی جنا آپ پہلے ان کو پکڑو تو صحیح ان پر لزا مال لگائے ہیں جلی ڈگری صاحب تو انہیں پر صدا نہیں ملتی اس کی سیر جی لے لی ہم نے یہ صدا پس کی کیسا یہ ہر قانون ہے کیسے آئین ہے کیسے سلسلے کے سسٹم کے ساتھ آپ چال رہے ہیں پہلے ان کو پکڑو ان کو سزائیں دو آپ کو ایک مندہ نہیں بچے گا یہ چیزیں اس لئے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہاں پہ آپ جو مرضی کرتے رہیں پھر وہیں پہ گھومتے رہیں گے جو بھی جیتے گا دوسرا چور ہے چور 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 ساری چور تو کیا کریں ناظرین آج کے لئے اتنے بہت تر جڑے لیں مارے ساتھ تھا اچھے چھے پروگرام ملے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ جی ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاصل آج ذولکاری بٹو کو پہنٹالیس سال ہوگی اس دنیا سے گئے تھوڑا سا پیچھے چلیں گے پاکستان کی حالات پر بے نظر ڈالیں گے پہنٹالیس سال پہلے ذولکاری بٹو کو پھانسی دی آج اس کی برسی منائی جاری میں اس لئے آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے صدر یوب کا دور تھا وہ بھی فوجی حکمران تھے مگر دنیا میں پاکستان کی عزت تھی وقار تھا جو پرانے لوگ یوب خان کے زمانے کی آج بھی دنیا میں موجود ہیں وہ اس کی طریف کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اس کو کتا کتا کہا گیا تو اس نے اقتدار چھوڑ دیا اور اس کے بعد ہی پاکستان کی جو تباہی تھی جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اداروں میں یا کہیں پہ بھی ہے آپ کو نظر آتی بٹو صاحب نے اپنی طرف سے تو بڑے ہیرو بنے اور پھر جو انہوں نے ایسے فیصلے پارلیمنٹ میں کیے جس میں ایک ان کا بھی بڑا کارنامہ وہ خود بتاتے تھے کہ انبیس سالہ مسئلہ کیا مگر آج آپ دیکھ رہے جن لوگوں کا انہوں نے مسئلہ کیا تھا وہ پوری دنیا میں پھیل چکے اور جو مسئلہ کرنے والے تھے جو ہیرو بنتے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا یہ کہا جا رہا ہے کہ بٹو صاحب نے بھی امریکہ کے ساتھ پھنگا لیا تھا اس وجہ سے جی اسے سزا دی گئے اور ایسی عبرتناک سزا کسی وزیج آدم کو پاکستان میں لیں گے جو ذو لفکارلی بٹو کا ملیں گے جو اس کے ساتھ سلوک کیا اس میں بے شمار ہم پروگرام کر چکے ہیں اور جس طرح ملک اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک تو لوگوں کی مذہبی ازادی چھیننگ کی دوسرا مذہبی طول پر لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جھوٹے مقدمات بنائے کے لوگوں کو شہید کیا گیا جس نے بے شمار اہم بھی آپ کے علم میں ہے اور پھر آج قوم کو جو ذو لفکارلی بٹو کہتا تھا روٹی کپڑا اور مکان ملے گا وہ آج تک نہ مل سکا یہ سوچنے علی بات ہے قوم میں دیانت داری نہیں رہی آج جو عظام لگ رہے ہیں پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے انہیں بھی بات دیانت کہا جانا ہے اس کے علاوہ تلیمی میار ختم ہو گیا ہر چیز میں ختم نبوت کی طرف ملک کو لے کے جانے والوں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات تھی اور انہوں نے لوگوں کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا تھا نہ کہ انہوں نے یہ جو جتنی امام ہے ان کے حقوق پورے کرنے میں بد دیانتی کی اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ اپوزیشن جو بھی آتی ہے آپ نے اس کے بعد دیکھنی جب سے بھٹو صاحب آئے جو آئین انہوں نے بنایا جو آئین انہوں نے دیا اس آئین پہ آج تک ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کہاں لے کے جاتا ہے کون سی جو بھی جس طرح یہ آرٹیکل بتاتے ہیں فلان 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 اسی پہ ان کو خود بھی سمجھ نہیں آتا پتہ نہیں کہ ایسے کا آئین میرے خیال میں تو وہاں صاحب پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آرٹیکل فلان چیز کے لئے ہے فلان چیز کے لئے ہے کسی کو سمجھ نہیں سپریم کورڈ میں کیس چاہتے ہیں پھر عدالتیں لگتی ہیں عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی علم میں کوئی پہلی دفعہ یہ قومی اسمبلی کا کیس سپریم کورڈ میں نہیں گیا اس سے پہلے بھی آپ کی علم میں کہ نواز شریف کے دور میں بھی گیا تھا اچھا اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو حالات پوری دنیا دیکھ رہی پاکستان کے وہ ہے بددیانت ہے لوگ اور سوشل میڈیا پہ اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ پچاس آرہ روپے ان لوگ کے لئے باہر کے ممالک سے آئے ہیں اب مندہ پوچھے ان کی اوقات ہے ایک نہیں بڑی رقم کی یہ دا ساتھ بیس بیس کروڑ والے لوگ جو ہے ان کے لئے کوئی بھی ملک یہ امریکہ پر ازاملہ آتے ہیں امریکہ کوئی ان پر اتنا بڑا خرچ کرے گا جی اس کو پتہ ہے کہ کس کابل نہیں ہے یہ لوگ میں ابھی وزیراعظم صاحب پاکستان میں اس وقت امریکہ نہیں ہوں وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے ان کی بات سن رہا تھا ان کا کہنا جی یہ لوگ بکے ہیں یہ ہوا وہ ہوا چلے جی مان لیتے ہیں وہ بکے ہیں آپ کی جنسیاں کدھر ہیں آپ کے ادارے کدھر ہیں آپ لوگوں نے ان کو پکڑا کیوں نہیں ان کو سزا کیوں نہیں دے ان کے لئے کوئی ایسے مقدمات درج کیوں نہیں ہے یہ زبان نہیں آکے ہمیں بتا دینا کہ سینڈ میں اتنے لوگ اتنا پیسہ چلا ہے قوم اسمبلی میں چلا ہے نون لیڈ نے خریدے ہیں فلان نے خریدے ہیں فلان نے خریدے ہیں وہ کسی کو سزا تو دو پکڑ کے اور اب جس طرح جہانگیر گروپ ہے علیم خان جی صاحب عمران خان کا ساتھ چھوڑ گئے ہوئے صدا کس کس کو دے یہ بھی ایک پرابلم ہے وہاں جہاں ساری چور ہو جس چور کوئی پکڑے گئے اس کو جب آپ صدایت پر عدالت پر پیش کریں گے یا کرتار کریں گے وہ عمران خان کے ساتھ ہوگا تو عمران خان کا وہ پھر ساتھ چھوڑ جائے گا اب جہاں پہ 99 قصد چور ہو تو چور ایک دوسرے کوئی پکڑتے رہے تو وہاں پہ کیا ہو سکتا آپ مجھے بتائیں آپ وہ ہائی کورٹ میں لے جائیں چور کو جو ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے وہ کیسے صدا دے سکتے ہیں بڑا مشکل کام ہے کیونکہ وہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ پہلے ایٹین چوروں کی رکھوالی بھی بیٹھے ہوتے تھے تو یہ خوفناک حالات پہ اس وقت تک پاکستان میں چلتے رہیں جب تک وہاں سب سے پہلے دیانتدار لوگوں کی زورت اب آئیں گے کہاں سے دیانتدار لوگ یہ بھی بڑا مشکل سوال ہے مگر جس طرح عمران خان کوشی کرتا رہا مگر اس کو بھی جوٹ بولنا پڑتا ہے یوٹرن لینا پڑتا ہے جس محول میں زندگی گزاری ہو مہاں کا اثر کچھ نہ کوئی تو ہو جاتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اس محول میں کہ آپ اپنے آپ کو بڑا پاک ساف رکھیں آپ کوشی بھی کریں تو وہ رہنے لیں دیتے کیونکہ اردگرد آپ کے ایسے بیڑی ہوتی ہے یا تو وہ آپ کو کھا جائیں گے یا آپ کو ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے یہ بہت ہی تکلیف دیحلات ہے پاکستان کے ساتھ اگر آپ پوزیشن کی بات کر لے جس طرح وہ شواشری کی شکل میں نے بتائی تھی اور یا تو فضل الرحمن ہیں ان کے بھی میں نے بیان نات سنیں دوسروں کے بھی سنیں بلاول کے بھی سنیں زرداری کے بھی سنیں یہ ایمان لوگ جو ہیں یہ ایمانداری کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں آپ کے علم میں زرداری ہے اس میں الزامات تھے جیل میں رہا یہ جو ساپ آدھت تین دفعہ وزیراعظم بنے تھے یہ جو مختلف ممالک کے لوگوں سے ملتے ہیں وہاں میں کیا بات چیز ہوتی ہے کیا کہا جاتا ہے یہ بھی اطلاع ہے کہ یہ نواز شریفی اس میں ملبس ہے کہ جو خرید و فروغت ہوئی اس کا بھی بڑا ہاتھ زرداری بھی ہو سکتا ہے اور مجھے کئی لوگوں نے جب میں نے بات چیز کی تو انہوں نے کہا کہ زرداری ان لوگوں کے ساتھ بھی ہاتھ کر دینا تھا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی یہ وزیراعظم نواز شریفی کو رخصت کرتے تو بعض میں ہو سکتا ہے زرداری بھی ان کا ساتھ چھوڑ جاتا تو یہ ایک ڈراما چلنے مالا تھا جس میں یہ سب کام جاگنی ہوئے اعتماد ان پر کسی پہ بھی ایک دوسرے پہ یہ بھی نہیں کر سکتے ہم بھی نہیں کر سکتے یہ میں آپ کو ساتھ طور پر بتا دیا یہ بھارہ تیرہ جماعتیں جو اکٹھی ہوئی تھی چور ڈاکو چکے چور حرام خور یہ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں کیسے بیٹھ کے یہ آپ خود اس چیز کا اندارہ لگا ہے قوم اتنی بیوکوپ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی آئی تا کہ یہ کٹھے کیسے ہو گئے یہ تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے کس طرح نواز شریل نے بے نظیر کے خلاف وہ تقریریں کی کس طرح اس کی ننگی تصویریں پھینکی گئی کیا کیا نہیں کیا اس یہ بغیرت لوگ ہیں میں آپ کو ساتھ طور پر بلاول اس سے بڑا بغیرت کون ہوگا جس کی ماں کے لئے اس نے ایسے رفاظ استعمال کی یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اولاد کے ساتھ بیٹھ کے گلے لگا رہا ہے ان کے گلوں میں جا رہے ہیں ان میں شرم و حیات کیا نام ہی نہیں ان لوگوں میں کسی قسم کا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسری طرح جو مریم ہے یا دوسرے لوگ ہے ان میں کونسی غیرت ہے تو ان لوگ کا اس غیرت نام سے کوئی میرا حبیس ہی کر لگ نہیں اور نہ ہی ان چیزوں سے کچھ لینا دیتا ہے یہ چیزیں میں نے آپ کو اس لئے بتائی کہ پاکستان میں انتخابات کروا لیں پھر وہ ہی چور چکے آ گیا ہے بس آپ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے پھر مجھے لیکشن کرالو نبے دل میں کیسے لیکشن ہو گیا جناب آپ پہلے ان کو پکڑو تا سیجن ان پر لزا مال لگائے ہیں جلی ڈگری ثابت تو انہیں پر صدا نہیں ملتی اس کی سیر جی لے لی ہم نے یہ صدا پس کی کیسا یہ ہر قانون ہے کیسے آئین ہے کیسے سلسلے کے سسٹم کے ساتھ آپ چل رہے ہیں پہلے ان کو پکڑو ان کو سزائیں دو آپ کو ایک مندان ہی بچے گا یہ چیزیں اس لئے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہاں پہ آپ جو مرضی کرتے رہیں پھر وہیں پہ گھومتے رہیں جو بھی جیتے گا دوسرا چور ہے جب چور 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 ساری چور تو کیا کریں ناظرین آج کے لئے اتنی بہت ہے جلیلیں مارے ساتھ تاکہ اور اچھے چھے پروگرام ملے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ 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 موسیقی